دوستو یہ ہمارے مغرہ پلانٹ کے لیے بہت اچھا فرٹیلائجر جو کہ اس گھرمی میں آپ کے مغرہ کے پلانٹ کو تھندک دے گا ساتھ ساتھ میں آپ کے جو مغرہ کا پلانٹ ہے اس میں دھیروسارے فو لانے کے لئے بھی مدد کرے گا جسے کی دوستو ابھی بہت دھیروسارے فو لانے میں آپ دیکھیں سکتے ہو تو یہ اور بھی اچھے سے گروت کرے گا اور دھیروسارے فو لانے میں یہ ہیلپ کرے گا تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے جیسے کی دوستو دیکھ رہے ہیں میرا موگرے کا پلانٹ ہے اس میں کچھ فول ابھی اس طریقے سے کھل کے سپینڈ ہوتے جا رہے ہیں اور موگرے کا پلانٹ آپ لوگ کو بتا ہی ہے کہ بیل ہوتی ہے تو ان کی دیکھیں اس طریقے سے لطائیں نکل رہی ہیں آپ کو دیکھیں رہو گیا ان کی گروتھ ہو رہی ہے تو دوستو آج میں بات کرنے والی ہوں موگرے پلانٹ کے بارے میں موگرے پلانٹ کو ہم ایسا گونسا فرٹیلائزر دے اس گرمی کے ٹائم پہ جس سے آپ کے موگرے کے پلانٹ میں تھنڈک بنی رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کے موگرے پلانٹ میں فلاورنگ بھی آتی رہے ہیں ابھی گرمی کا ٹائم چل رہا ہے اپنے چرم پہ گرمی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے کیا ہو رہا ہے پتیاں سوکھے پڑھ رہی ہیں پودے بھی چل جا رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ ہمیں پھول بھی چاہیے ہوتا ہے موگرے پلانٹ میں بھی نہیں خوشبو آتی رہتی ہے تو اس لئے ہمیں ہمیشہ ہر پندرہ دن میں یا دس دن میں نہیں تو پندرہ دن یا بھی اس دن میں ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے ہیں یہ بھی پلاورنگ پلانٹ ہے تو ان کو ہمیشہ نیوٹرینس کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جتنی بھی ہم ان کو کچھ چیزیں دیتے ہیں پندرہ دن ماہ دیا جیسے کی روز فول کھل رہے ہیں تو انرجی چلی جاتی ہے تو ہم ان کو ٹائم ٹائم سے ان کو کھات پانی دیتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو موگرے کا پلانٹ ہے دوستو اچھے سے فلاورنگ کر سکے تو سب سے پہلے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں اپنے موگرے پلانٹ پر کرنی ہوتی ہیں اس طرح سے جو فول سوک چاہتے ہیں اس میں لگے نہیں رہنے دینا چاہیے ان کو دوستو ریموپ کر دینا چاہیے اور اس طرح سے یہاں سے ریموپ کریں تاکہ یہاں سے جو ہو رہی نیگرو تو بھی اچھے سے ہو سکے تو آپ کو جتے بھی سوکھے فول ہیں ان کو ہٹا دیں تاکہ اس میں لاؤنگ ہوتی رہے اور دوستو میں آپ کو ایک اور پاتھ بتا دوں اگر آپ لوگ کٹنگ سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کٹنگ سے اس لیے لگا سکتے ہیں یہاں پر میں دکھاتا ہوں کہ میں نے چھوٹے سے گملے میں لگایا ہوا ہے اور اس میں بھی یہ میں نے کٹنگ سے لگایا پروپر دیکھ سکتے ہو کہ کیا کہتے ہیں لگ بگ دو مہینے ہو گئے ہوں گے کٹنگ سے لگائے اور ابھی اچھے سے فلاورنگ بھی کر رہے گروہ بھی ہو رہی اس طرح کس دیکھ سکتے ہیں یا بھی فلاور کھل کے ختم ہو چکا ہے تو موگرہ میرا اتنا موگرہ اچھے سے گروہ کر رہا کیونکہ میں ان کو ٹائم ٹائم سے ان کا جو نیڈ ہوتی ہے دیتی رہتی ہوں جس کو جیسے بہت اچھے سے چلتا ہے میں نے اسی پلانٹ کا یہاں پہ کٹنگ تیار کیا ہوا ہے جو کہ یہ بھی اچھے سے چل رہا ہے ایک میں نے ادھر الگ ویرائٹی کی کٹنگ لگائی ہے اس میں بھی کلی اس طرح سے بن رہی ہے اور اس میں سائد کیڑے وگیرے لگ رہے تو بھی کھلنے میں ٹائم میں یہ نیو نیو دیکھیں یہاں سے بھی لتائیں نکل رہی ہیں تو پروون کیا تھا میں نے کچھ دن پہلے گروہ ہو رہی ہے یہ کٹنگ یہ بھی ہے اس میں بھی کلی آ رہی ہے دوستو تو یہاں پہ یہ گھاس سے ہی نہیں نکل رہی ہے میرے سے تو اس طریقے کے جو بھی گھاس فگیرہ ہے دوستو ریموک کرتے رہے تاکہ جو بھی فٹی لاجروں گیرہ دیں تو یہ سارا نلیں ہمارے مین پودھی کو مل سکے تو ان کو ریموک کرتے رہنا چاہیے تو یہاں پہ بات ہوگی دوستو کس طریقے سے ان کو ہم گروہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دوسری بات یہاں پہ کرنا ہے مٹی کا جو خیال آپ کو رکھنا اس ٹائم پہ مٹی بہت جلدی سوک جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مٹی بلکل میں مورننگ ایمننگ دونوں ٹائم پانے ڈالتی ہوں لیکن مٹی اس طریقے سے سوکھی جاتی ہے ابھی ایمننگ کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ پانی دیں گے دیکھیں تینوں گملوں کی مٹی سوکھی ہوئی ہے حالکہ میں نے مورننگ میں پانے ڈالا ہوا تھا تو پانی اس میں لنبی بنا کے دوستو رکھنا ہے تب ہی اچھے سے فلاورنگ کریں گے یہ پودھا میری پاس تین سال سے ہے اسی طریقے سے ہمیشہ فلاورنگ کرتے ہیں اس طریقے سے موٹی جیسے کلیاں بھی آتی ہیں اور اس سے میں نے بی بی پلانٹ تیار کر لیا ہے تو ان کی مٹی مطلب دوستو دیکھ سکتے ہو میں نے بلکل ویلڈرین مٹی بنائے ہوئی ہے لیکن اس میں روڈ پاؤن بھی بہت زیادہ ہوگی میں نے چب اس کی پروننگ اگرہ کری تھی اپریل میں اس ٹائم پہ مٹی طریقے سے بھر بھری بنائی تھی لیکن اگر ہم چاہے ان کو ہفتے یا پردر دن میں اس طریقے سے گوڑائی کر کے روڈ پاؤنڈ جو ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے ٹائم ٹائم سے گوڑائی کرتے نہیں گے ان کو پٹی ریجر بھی دیتے رہیں گے تو روڈ پاؤنڈ والے پودے بھی اچھے سے فلاورنگ کرتے ہیں جو روڈ پاؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کی گروت نہیں ہوتی ہے بس آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے تو گوڑائی ہمیں کر لینا ہے کوئی بھی فٹی لائزر اگر ہم دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک دو انچ کی گوڑائی جرونی کر لینے چاہیے اس طریقے سے اس کے بعد میں ہمیں جو بھی فٹی لائزر رکھے رہ دینا ہوتا ہے وہ لینا چاہیے انہیں تو مٹی اس طریقے سے اوپر نیچے نیچے اوپر ہو جاتی تو فنگس ہوگا نہیں لگتے ہیں پھرال اموگرے پلان میں بہت کم فنگس کے چرنسز ہوتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ڈڑن نہیں رہتا تو ہمیں یہاں بھی اس گملے کی بھی گوڑائی اچھے سے کر دوں گے گوڑائی کرتے ہیں تو پانی نیچے تک جاتا ہے جس سے نمی پودھے میں بنے رہتی دوستو اور اس طریقے کے جو گھاس پوس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ بلکل بھی گملے میں جمنے نہ دیں بلکل ہٹا کے رکھے گا یہ بہت ہی جاتا نیچے تک جا چکی ہے میرا جو پلانٹ وہ ڈیمیت ہو سکتا ہے تو میں اس کو کیجے سے کٹ کر ہی ہٹا ہوں گے فیلال تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کی جو روٹ ہے کس طریقے سے کتنی بڑی تھی پورا جو گملہ تاک آور کیا ہوا تھا تو اس طریقے کے پودھے بڑھنے سے پہلے ریموو جرور کر دیں پھر یہاں پہ گھڑا ایکن نہیں اس پودھے میں فیلال نمی ہے کیونکہ اس پر میں نے رائسس کی یوز کیا ہے جس کی جسے پودھے میں نمی بنائے رکھتی ہیں تو آپ بھی دوستو اگر نمی چاہتے پودھے میرے تو رائسس کی ارمیوں میں جروری یوز کریں اپنے پٹیوں میں تاکہ پلانٹ میں نمی رہ گی تبھی اچھے سے گھوٹ کریں گے اب آتی ہاں دوستو فرٹیلائزر دینے کی یہ میں نے تیار کیا ہے بلکل فری کا کھا دے یہ اور یہ میں نے جو کیلے کے چھل کے آتے ہیں ان سے تیار کیا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں پوٹاس پایا جاتا ہے اور نیٹریزن بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں پوٹیسیم بھی ہوتا ہے جس سے مارے پودھوں میں جاکے پودھوں کو جو بھی نیوٹینز کی ضرورت ہوتی مل جاتی ہیں اور پودھوں میں پہنچ کے یہ جو ان کا کام ہوتا ہو جانے کے بعد ہی پتا چلتا ہے اور آپ کو دیکھنی سے ہی لگ رہا ہوگا کس طریقے سے ہمارے مغری کا پلانٹ ہے تو یہ ساری چیزیں میں پودھوں کے لیے یوز کرتی ہوں تو آپ بھی اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ان کو تو یہاں پہ میں نے آراد بھر سوک کر کے رکھا ہوا تھا یعنی بھگو کر رکھا ہوا تھا جس کو جیسے آج ہی ہے اس طریقے سے بنا ہوا ہے دینا اگر آپ چاہیں تو پانے میں ڈلوٹ کر کے دے سکتے ہیں یا پھر ڈاریکٹ ایسے دے سکتے ہیں تو میں ڈاریکٹ ایسے ہی دے رہی ہوں کیونکہ میں نے کل بھی گویا تھا جیادہ دن کا کم پوزٹ ہوا اس کو آپ ڈلوٹ کر کے دے سکتے ہیں دو دن کا تو آپ ڈاریکٹ ایسے دے سکتے ہیں اور یہ ویسے ہارڈی پلانٹ کوئی بھی نقصہ نہیں کرے گا بلکل اورگینگ مارا فرٹیلائجر ہے تو زیادہ کم ہونے سے بھی یہ ہمارے پودھوں کے لئے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے والے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے بنا کے پودھوں میں ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے بنا کے دے سکتے ہیں کملے کے چاروں اور ڈال کے اور جب بھی آپ فرٹیلائجر کوئی دیتے ہیں دوستو تو نمی جرور بنا کے رکھیں اپنے کملے میں تاکہ یہ اچھا سا اثر کر سکے نہیں تو کیا ہوتا پوری مٹی کبر کر لیتی تب ہی آپ دیتے ہو اس طریقے سے یعنی کے بعد تھوڑا تھوڑا سب میں میں یہاں پہ دیتوں گی آپ پانے میں بھی دلوٹ کر کے لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہمارا لکوڈ فرٹیلائجر تھا وہ دیا ہوا ہے دوسرے پہ دوستو میں یہاں پہ دینے والی ہوں یہ ہمارا دوستو سی ویٹ گرنیول ہے اور یہ اس طریقے سے بھی آتے ہیں لکوڈ میں بھی آتے ہیں تو ان کو ہم چار چار دانے اپنے گملے میں دیں گے جس سے آپ کا جو پودا ہے اچھے سے فلاورنگ کر سکے یہ بلکل اور کہنے کی دوستو جو کی پودا کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہیل فول ہوتا ہے تو زیادہ نہیں بس چار چار دانے یا پانچ پچ دانے جو ہوتے ہوں کافی ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس میں بھی ڈال دیں گے اور مٹی میں بھی دبا سکتے ہو یا پھر رائے سے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارا سیوڈ کے نیول ہے میں نے اونلائن پرچیز کیا تھا تو آپ بھی پرچیز کر کے اپنے جتے بھی فلاورنگ پلانڈیں ڈال سکتے ہیں مغری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مہم دے تو اس طریقے سے کر دالیں گے یہ ساری چیزیں کریں گے دوستو تو آپ کو جو پودہ ہمیسہ آپ کے گارڈر میں اسی طریقے سے کھلتا رہے گا دوستو دھوپ کی میں اگر بات کروں تو دھوپ تو پروپر سے یہ ہوتا ہے لیکن دو یا تین کے گھنٹے کی جو دھوپ ہوتی ہمارے اس پودے کے لیے بہت زیادہ لاپکاری ہوتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو ان کو پارسل دھوپ میں رکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ سن لائٹ اگر کہیں تو پاس گھنٹے کی دھوپ بہت ہی کافی ہن کے لیے اور جتنی اچھی دھوپ ملے گی تو اتنی اچھا گروت ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو بنانا پیل اور سی بیٹ اپنے فٹیلائزر کو سوری اپنے پودوں میں دے کے خودوں سے اس طریقے سے ڈھیرو سارے فول لے سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ہیل فول لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل بھی نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا بائی